سلام علیکم ورحمت اللہ سلام علیکم ورحمت اللہ ماہ مبارک رمضان کے آدھے سے زیادہ دن بیٹھ چکے ہیں اور آدھے سے کم ایام باقی ہیں انہی ایام میں پروردگار متعال نے ایک شب آ کے مخرر فرمائی ہے جسے شب قدر کہا جاتا ہے جیسا کہ سور مبارک قدر نے ابھی آپ کے سامنے تلاوت کیا ارشاد رب العزت ہے لیلت القدر خیر من الف شہر شب قدر تمہارے لئے ہزار مہینوں سے افضل ہے اور اگر ہزار مہینوں کو جوڑا جائے تو تقریباً اسی سال سے اوپر کی عمر بنتی ہے انہی پروردگار متعال شب قدر کے حوالے سے انسان کو یہ سمجھانا چاہ رہا ہے کہ اے انسان تو اگر چاہے تو اپنی پوری عمر کا سفر ایک رات میں ٹائے کر سکتا ہے یعنی وہ سفر جو انسان اپنی ایک عام عمر میں اسی سال میں آ کے ٹائے کرتا ہے وہ ایک رات اور شب قدر میں ٹائے کر سکتا ہے لیکن اس کے لئے شرط یہ ہے کہ اس کو پتا ہو کہ شب قدر کی حقیقت ہے کیا اسے پتا ہو کہ شب قدر کو پروردگار متعال نے کس کام کے لئے مقرر کیا ہے اور اس کی اہمیت کی وجہ سے پروردگار نے اس کو معین نہیں کیا جب اہل بیت علیہ السلام اس قلوات پڑی رہو محمد آپ سے شب قدر کے بارے میں سوال کیا گیا کہ یہ انیس کی رات ہے اکیس کی رات ہے یا تیئس کی رات ہے تو آپ نے معین نہیں فرمایا آپ نے کہا ہر رات میں عامال انجام دو کیا تم نہیں چاہتے کہ ایک مرتبہ سے زیادہ اپنے پروردگار کی عبادت کرو اگر یہ حسنیاں چاہتیں تو ہمارے لئے معین کر دیتی ہیں کہ شب قدر انیس کی رات ہے اکیس کی رات ہے یا تیئس کی رات ہے لیکن اسے معین نہیں کیا گیا تاکہ انسان ہر شب عامال شب قدر کو انجام دے اور ہمارے بعض ایسے علماء گزرے ہیں کہ جو پورے ماہ مبارک رمضان عامال شب قدر کرتے تھے کیونکہ روایات میں ملتا ہے کہ شب قدر ماہ مبارک رمضان میں ہے تو بہرحال رمضان کے کسی بھی رات میں ہو تو وہ پورے رمضان ہر رات میں عامال شب قدر کرتے تھے اس امید سے کہ شب قدر ان کے ہاتھ سے چلی نہ جائے بعض علماء کی سیرت میں ملتا ہے کہ پورے سال وہ عامال شب قدر کرتے تھے صرف اس امید سے کہ شب قدر بہرحال سال کے کسی نہ کسی رات میں تو ہوگی اور جو انتظام کیا جاتا تھا سیرت اہل بیعت میں جو ملتا ہے کہ جناب فاطمہ زہرہ سلام اللہ علیہ آپ کی سیرت میں ملتا ہے کہ آپ بچوں کو دن میں سلا دیا کرتی تھی اور رات میں ان کے لیے کھانے کا انتظام کرتی تھی تاکہ بچے بھی شب قدر میں رات میں جاگیں تو یہ بھی ایک سیرت ہے تو یہ اسی وقت ممکن ہے کہ ہم پہلے سے آکے اس کا انتظام کریں اب اگدم سے انسان کو اس نے افطار کیا اگدم سے اس کو پتا چلے کہ آج شب قدر ہے دنبر کا تھکا ہوا ہے دسیوں کام ابھی رات میں اس نے اپنے لیے تیہ کر رکھے ہیں اب اگدم سے اس کو یاد بھی آتا ہے کہ آج شب قدر ہے تو اس بھاگ دوڑ میں نہ وہ آمال شب قدر کر پاتا ہے نہ تھکاوٹ کی وجہ سے وہ آمال شب قدر کر پاتا ہے تو پورے سال میں ایک رات آتی ہے اور بڑی آسانی سے آکے چلی جاتی ہے اور آپ ایسے بھی دیکھیں کہ رات چھوٹی ہے مغرب ہوتی ہے چل منٹ کے بعد ہی جو ہے وہ پتا چلتا ہے کہ آدھی رات ہونے لگی اور انسان ذرا سے آگے پیچھے کرتا ہے اور آزان صبح نزدیک ہو جاتی ہے تو یہ جو لمحات ہماری زندگی میں آتے ہیں اور چلے جاتے ہیں اسی وقت ہم ان لمحات کا صحیح استعمال کر سکتے ہیں جب ہم پہلے سے آکے اس کے لئے انتظام کریں اگر انسان پہلے سے آکے اس کے لئے انتظام نہ کرے تو اینے ممکن ہیں شب قدر جیسی راتیں آئیں اور اس کی زندگی میں چلی جائیں اور اس کو پتا بھی نہ چلیں شب قدر کے حوالے سے اگر لوگوں کو آکے تقسیم کیا جائے تو ان کے چند گروہ بنتے ہیں پہلا گروہ وہ ہے کہ جن کی شب قدر آتی ہی نہیں یعنی ایک گروہ وہ ہے جو روزہ تو رکھتا ہے نماز تو پڑھتا ہے لیکن اس کی شب قدر آتی ہی نہیں کیوں؟ کیونکہ شب قدر کے لئے اس نے کوئی انتظام ہی نہیں کیا یا نہ آمال شب قدر کر پاتا ہے نہ وہ شب قدر کی طرف متوجہ ہو پاتا ہے ماہ رمضان ختم ہو جاتا ہے اور اس کی شب قدر میں اس کا مقدر نہیں بنتا کچھ لوگ ہیں جن کی شب قدر تو آتی تو ہے لیکن ظاہری طور پر آتی ہے وہ کون لوگ ہیں؟ وہ جو ہیں کہ آمال شب قدر تو کرتے ہیں پتا چل جاتا ہے کہ ہاں بھئی آشب قدر ہے لیکن حقیقت شب قدر کو درک نہیں کر پاتے کچھ آمال ہیں کچھ عبادات ہیں انجام دے دیتے ہیں ظاہری طور پر تو نہیں لگتا ہے کہ ہاں ہم نے شب قدر میں آکے آمال کر لیے لیکن جو حقیقت شب قدر ہے اس تک وہ نہیں پہنچ پاتے ہیں تیسرا گروہ اور کامیاب گروہ وہ ہے کہ جس کی شب قدر بھی آتی ہے اور وہ شب قدر کی حقیقت تک بھی پہنچ جاتا ہے اور آکے اس بات کو سمجھ جاتا ہے کہ ہاں میں نے آمال شب قدر بھی انجام دیے اور حقیقت شب قدر کو بھی وہ آکے سمجھ لیتا ہے یہ کون ہستیاں ہیں؟ یہ وہ ہستیاں ہیں کہ جو شب قدر میں جس ذات کی قلب کے پر ملائکہ نازل ہو رہے ہیں اس سے آکے اپنا رابطہ بنا لے جائے امام جعفر صادق علیہ السلام آپ نے اپنے اصحاب سے کہا کہ تم کیوں اپنے مخالفین کے سامنے سورہ انہا انزلنا سے احتجاج نہیں کرتے ہو تو اصحاب نے سوال کیا ایمنا رسول اللہ کس طرح سے احتجاج کیا جائے؟ کہاں ان سے سوال کرو کہ یہ جو قرآن کہہ رہا ہے کہ ہم نے قرآن کو شب قدر میں نازل کیا تنزل الملائکتو والروح اور شب قدر میں ملائکہ اور روح کا نزول ہوتا ہے تو ان سے یہ پوچھو کہ یہ نزول ایک مرتبہ ہوا ہے یا سال میں ہر شب قدر میں ہوتا رہتا ہے تو ظاہر سورہ یہی ہے تنزل الملائکہ کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ملک ایک بار نازل ہوا بس بات ختم ہو گئی تنزل الملائکتو والروح فیہا بِعِذْدَ رَبِّهِمْ مِنْ كُلِّ عَمْرَ یعنی ملائکہ اور روح کا نزول جو ملک مقرب ہے ہر سال شب قدر میں ہوتا ہے تو تم ان سے یہ پوچھو کہ جب ملائکہ نازل ہوتے ہیں تو کس پر نازل ہوتے ہیں بھئی ملک جب نازل ہوگا تو اس کا کوئی محل ہوگا نازل ہونے کے لئے جب تک رسول زندہ تھے تو بات سمجھ میں آتی ہے کہ ملائکہ نازل ہوتے تھے رسول کے اوپر اور پیغام کو رسول تک پہنچاتے تھے لیکن یہ بتاؤ کہ رسول کے بات کون ہے تو کچھ ایسی ہستیاں ہونا چاہیے ایک ایسا امام ہونا چاہیے کہ جو منزلت اور مقام کے اعتبار سے رسول کے ہم غزن ہو تاکہ جس طرح شب قدر میں ملائکہ رسول پر نازل ہو رہے تھے اس امام کے اوپر نازل ہو اور یہ سب سے بڑی قرآن کی دلیل ہے کہ ماننا پڑے گا کہ ہمارا امام زندہ ہے اگر امام زندہ نہیں ہے تو یہ ملائکہ کس کے اوپر نازل ہو رہی ہے روح کس کے اوپر نازل ہو رہی ہے یہ امام نے ہمیں سکھایا تو جو شب قدر کی جان ہے جو قلب شب قدر ہے وقت کا امام اگر شب قدر میں انسان اس سے رابطہ نہ کر پایا تو ظاہر شب قدر تک تو پہنچ جائے گا لیکن حقیقت شب قدر کو سمجھ نہیں سکتا ہے تو لہٰذا جو چند دن ہمارے پاس بچے ہیں شب قدر تک پہنچنے کے لیے ابھی سے آکے اس کے لیے انتظام کریں اور اپنے آپ کو آکے تیار کریں اور دیکھیں کہ شب قدر میں ہمیں کون سے عمال کرنا ہے کس طریقے سے کرنا ہے اگر آفیس پہ چھٹی لے سکتے ہیں اور اپنے آپ کو تیار کر سکتے ہیں تو پوری طرح سے آکے اپنے آپ کو تیار کریں کیونکہ یہ ایک رات ہزار مہینے سے افضل ہے لہذا ضروری ہے کہ انسان اس کے لیے آکے انتظام کر علیکم السلام سب سے پہلے یہ مقدمی گفتگو کے بعد آمال شب قدر کی طرف اشارہ کر رہا ہوں لیکن بہرحال آپ دعا کے جو کتابیں ہیں اس میں تفصیل سے جا کے دیکھ سکتے ہیں کہ آمال شب قدر کیا ہے صرف اس لیے اشارہ کر رہا ہوں کہ آپ کو اندازہ ہو جائے کہ آمال شب قدر کس طرح سے آمال شب قدر علماء اکس کو دو حصوں میں تقسیم کرتے ہیں پہلا حصہ وہ آمال ہیں جن کو آمال مشترک کہا جاتا ہے آمال مشترک یعنی وہ آمال جو شب انیس شب اکیس شب تئیس تینوں راتوں میں اس کو کیا کرنا ہے بجا لانا ہے تقریبا سات سے آٹھ عمل ہیں پہلا عمل غسل ہے کہ علامہ مجلسی اللہ حرامہ فرماتے ہیں کہ شب قدر کے غسل کو غروب آفتاب کے وقت انجام دے اب مثال کے طور پر سات بچ کے پانچ منٹ سات بچ کے آٹھ منٹ کے اوپر ازان مغرب ہو رہی ہے تو فرماتے ہیں اسی کے پاس غسل شب قدر انجام دے تاکہ نماز مغرب اور عشاء اسی غسل کے ساتھ پڑھے اب یہاں پر مسئلے پر غور کریے گا جو لوگ مقلد ہیں آیت اللہ سی ثانی حفظہ اللہ کے ان کے یہ مسئلہ ہے کہ اگر وہ شب قدر کے لئے غسل کر رہے ہیں تو وہ اسی غسل سے نماز مغرب اور عشاء پڑھ سکتے ہیں دوبارہ غسل کرنے کی ضرورت نہیں ہے اور جب تک کہ وہ غسل باقی ہے ہر وہ کام کے جس کے لئے غسل شرط ہے وہ کام کر سکتے ہیں لیکن اگر کوئی کسی اور کا مقلد ہے آیت اللہ العظمان سی ثانی حفظہ اللہ کی تقلید نہیں کر رہا ہے کسی اور مر جائے کرام کی تقلید کر رہا ہے تو یہ غسل اس کے لئے کافی نہیں ہے یا غسل سے پہلے یا غسل کے بعد اس کو کیا کرنا پڑے گا غسل کرنا پڑے گا تو یہ پہلا مسئلہ ہے غسل کے لئے اسی غسل میں ایک نکتہ اور بھی ذہن میں رکھی ہے دیکھیں کچھ ایسے چھوٹے چھوٹے سے کام ہے جو ہم اپنی زندگی میں بڑی آسانی سے کر سکتے ہیں اور اس میں بہت زیادہ محنت بھی نہیں جب بھی انسان نہائے یا غسل کرے آکے غسل توبہ کی بھی نیت کر لیں ایک غسل جو مصطحاب ہے وہ کیا ہے غسل توبہ اب غسل توبہ کیا اگر وہ نیت کر رہا ہے تو دو غسل تھوڑی کرنا ہے اسے فرض کیجئے شب جمعہ ہے جمعہ کا دن ہے شب قدر بھی آکے پڑ گئی ٹھیک ہے آپ تینوں غسل کی جو ہے وہ ایک ساتھ نیت کر لیے کہ جمعہ کا غسل اور شب قدر کا غسل اور توبہ کا غسل میں کرتا ہوں قربطن اللہ تو صرف اس نیت کرنے کے وجہ سے پروردگار انسان کے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے تو یہ پہلا مسئلہ ہے غسل کے حوالے سے دوسرا مسئلہ دو رکعت نماز ہے اور یہ مستحب نماز ہے اس طرح سے کہ سورہ مبارک ہے ہم کے بعد سات مرتبہ ہر رکعت میں قلو اللہ احد اور جب نماز ختم ہو جائے اس کے بعد ستر مرتبہ استغفار استغفر اللہ ربی واتوبو الی روایت میں ہے کہ اگر کوئی شب قدر میں اس دو رکعت نماز کو پڑھتا ہے اس سے پہلے کہ وہ اپنی جہاں سے اٹھے پروردگار اس کے تمام گناہ ماف کر دیتا ہے آپ سوچئے دو رکعت نماز آپ سات مرتبہ قلو اللہ پڑھ رہے ہیں ستر مرتبہ استغفار کر رہے ہیں کل ملا کے دس منٹ سے زیادہ نہیں لگتا ہے پروردگار بہانے تلاش کرتا ہے ہمیں ماف کرنے کے اب بندہ خود آئے اس کا استعمال نہ کرے تو حلق بات ہے آپ دیکھئے دن بھر میں کتنا وقت ایسا چلا جاتا ہے کہ ہماری زبان بلکل مو بند ہے کچھ نہیں کر رہے اسی میں ہم آکے ضروری نہیں ہے زبان پہ آکے بلند کہیں دل میں بھی آکر اگر ذکر سلوات پڑھیں ملجل کے ایک بار سلوات پڑھئی وہ بھی جمعہ کا دن ہو ماہ مبارکہ رمضان ہو لیکن بات صرف توجہ کی ہے کہ انسان کتنا متوجہ رہتا ہے اگر انسان متوجہ رہے تو چھوٹے چھوٹے عامل انسان کو بہت ہی کمال تک پہچا سکتے ہیں تیسرا عامل وہ عمل قرآن ہے جو سامنے قرآن کو کھول کے دعا وہ پڑھی جاتی ہے اللہم اور اس کے بعد قرآن کو سر کے اوپر رکھے جو اہلِ بیت اس میں تو طہارت کا واسطہ دیا جاتا ہے ددس مرتبہ اور اس کے بعد انسان آتا ہے سقلین کا واسطہ دیتا ہے قرآن سامت اس کے سر پہ ہوتا ہے قرآن ناتق کا آکے وہ واسطہ دیتا ہے اور پھر آکے دعا کرتا ہے اب آپ بتائیے کہ اگر انسان واقعی اس حالت میں آکے پروردگار سے دعا کرے گی پہاڑ ہل جائے تو ہل جانا چاہیے ہے اب اس سے بڑی چیز کیا ہے انسان کے پاس تو ایک عمل یہ عمل قرآن اس کے بعد شبہ قدر میں مستحب ہے زیارت امام حسین علیہ السلام اور اس زیارت کے پیچھے بھی ایک فلسفہ ہے کہ پروردگار نے زیارت کو شب قدر میں مستحب کیا تاکہ ہمیں یاد رہے کہ آج اگر ہم شب قدر منع پا رہے ہیں تو اس قربانی کے صدقے میں ہے کہ جو ایک انسان نے کربلا کے میدان میں دی ہے نہ وہ کربلا کے میدان میں وہ قربانی ہوتی نہ ہم اور آپ اس طرح سے شب قدر منع پا رہے ہوتی لہٰذا البتہ اس میں شرط نہیں ہے کہ آپ کونسی زیارت پڑھیں ایک زیارت مخصوص شب قدر کیا آپ وہ پڑھ سکتے ہیں زیارت آشورہ آپ وہ پڑھ سکتے ہیں زیارت وارثہ ہے آپ وہ پڑھ سکتے ہیں وقت نہیں ہے آپ کے پاس آپ آنگن میں جائیں چھت پہ جائیں اور کربلا کا رخ کر کے ایک مرتبہ کہہ دیں اسلام علیک یا عباد اللہ ایک مرتبہ آپ کربلا کا رخ کر کے یہ کہہ دیں زیارت امام حسین ہو جاتی ہے پانچوہ مسئلہ جو شروع میں اشارہ یعنی صرف جاگنے کا ثواب ہے روایات سے جو بات آتی ہے سامنے وہ یہ ہے کہ اگر انسان شب قدر میں بیمار ہے کچھ نہیں کر سکتا ہے کچھ نہیں پڑھ سکتا ہے تو صرف اگر جاگے تو اس کا بھی ثواب ہے لہٰذا اس کے لئے پہلے سے انتظام کرنا پڑے گا کہ اگر انسان دن بھر تھک رہا ہے اور آکے اپنے آپ کو مشغول کیے ہوئے ہے تو کس طرح سے وہ آکے شب قدر میں جاگ پائے گا لہذا انسان پہلے سے آکے کوشش کرے کہ اہیہ شب قدر اہیہ شب قدر یعنی شب قدر کو زندہ رکھنا زندہ رکھنے سے مراد جاگنا ہے حتی گھر کے چھوٹے چھوٹے بچے ابھی روایت آپ کے سامنے پڑھی حتی گھر کے چھوٹے چھوٹے بچوں کے لئے روایات میں ملتا ہے کہ اس کے لئے انتظام کیا جائے اور آج کل تو چھٹیاں ہیں ایسا ہی کہ بچوں کو صلاح دیا جائے رات من کے کھانے پینے کا انتظام کیا جائے کچھ ایسا بہانہ بنایا جائے کہ پورا گھر رات بھر اگر عبادت نہیں کر سکتا ہے تو کم سے کم جاگ کر شب قدر کو زندہ رکھیں ایک مسئلہ ہے سو رکت نماز کا اس پہ بھی غور کیجئے شب قدر میں سو رکت نماز مستحب ابھی جو سو رکت نماز جماعت کے ساتھ پڑھی جاتی ہے یہاں پر ہمارے علماء خدا غریق رحمت کرے واقعا علماء کی سیرت کے اوپر چلنا خود ہمارے لئے ایک فخر کی بات ہے دیکھ یہ ایک مسئلہ بہت آسان سمجھ نے کے لئے مستحب بات اس وقت انسان کے کام آتے ہیں جب وہ واجبات کے اوپر عمل کرتا ہو مستحب بات ہیں گھر کو سجانا گھر کو آکے آپ گھر میں آکے پینٹنگ لگائیں گھر کو آکے پینٹ کروائیں گھر میں آکے آپ کندیلے سجائیں گھر میں آپ آکے خوبصورت بلف لگائیں یہ یہ گھر کو سجانا کس وقت کام آتا ہے یہ گھر کو سجانا اس وقت کام آتا ہے جب خود اصلی گھر بن چکا ہو اگر گھر کی دیواریں آپ نے کھڑی نہیں کی ہے چھت آکے نہیں ڈالی ہے اور آپ آئے اس گھر کو سجانے لگیں تو سامنے والا کیا کہے گا کہے قبلہ پوری امارت ہو تو جانے دیجئے جلبازی کس بات کی ہے تو مستحبات سجاوٹ کی طرح ہیں واجبات امارت کی طرح ہیں جب تک انسان امارت آکے نہیں بنائے سجاوٹ کا انتظام نہیں کیا جاتا اب یہاں پر ہمارے علماء یہ نے دیکھا کہ شب قدر میں سو رکعت نماز مستحب ہے یہ شب قدر میں سو رکعت نماز مستحب ہے یہ ماہ مبارک رمضان میں جو ہزار رکعت مستحب ہے اس کا ایک حصہ ہے امام جواد علیہ السلام جو آپ نے طریقہ بیان کیا ہے وہ طریقہ یہ ہے کہ پہلی رات سے لے کر دسوی تک یعنی پہلی ماہ مبارک رمضان سے لے کر دس ماہ مبارک رمضان تک نماز مغرب اور عشاء کے درمیان بیس رکعت نافلہ مستحب ہے گیارویں ماہ مبارک رمضان سے تیس ماہ مبارک رمضان تک مغرب اور عشاء کے درمیان تیس رکعت نافلہ مستحب ہے تو یہ ملا کے پورے نافلے سات سو رکعت نافلہ ایک طرح معذرت پہلی سے بیس تک بیس رکعت اور اکیس سے لے کے تیس تک تیس رکعت تو تین سو رکعت تین دن میں ہو جاتے چار سو رکعت شروع کے بیس دن میں ہو جاتا یہ ہو جاتا سات سو رکعت پھر ہر شب خدر میں سو رکعت تین سو رکعت یہ ہو جاتی ہے کل ملا کے ہو جاتی ہزار رکعت تو یہ ہزار رکعت نماز پورے ماہ مبارک رمضان میں مستحب ہے اس ہزار رکعت میں تین سو رکعت شب خدر میں رکھی گئی ہے یہ نماز مستحب ہے یعنی انسان اس کو آگے دو دو رکعت کر کے پڑھے ہو اگر واجدی نمازیں ہماری پوری نہیں ہیں تو ان مستحب نمازوں کو پڑھنے کا کیا فائدہ کب انہیں نے ایک طریقہ رائج کر دیا کہ بھئی آپ شب قدر میں سو رکعت نماز جماع سے پڑھ لیجی تو اس میں اس بات کا خیال رکھنا پڑے گا وہ امام جماعات جو نماز شب قدر پڑھا رہا ہے اس پر یا تو نماز خضہ ہو یا وہ کسی واجب نماز کو پڑھائے تک جماعات صحیح ہوگی بھئی جس کی گردن پر نماز خضہ ہی نہیں وہ جماعات کہاں سے پڑھا سکتا ہے یا وہ لوگ جو پیچھے نماز پڑھ رہے ہیں ان کے لئے بھی یہی مسئلہ ہے تو اگر انشاءاللہ آپ میں سے کوئی ایسا ہے جس کی کوئی بھی نماز خضہ نہیں ہے اور وہ شب قدر میں سو رکعت نماز پڑھنا چاہ رہا تو دو راستے یا تو وہ دو رکعت کر کے مستحف سو رکعت پڑھے یا کسی کی قضہ نماز کو آکے عدا کرے رشتے داروں میں دادا ہے نانا ہے دادی نانی والد بھائی کوئی اس دنیا سے چلا گیا ہے اور ہمیں پتا ہے کہ اس کی نماز قضہ ہیں تو آپ نیت کر کے اس کی طرف سے وہ نماز پڑھ دیجئے اور اسی طرح سے اگر امام جماعت آکے کہ میرے والد بھی طرف سے پڑھا دیجئے یقین ہونا چاہیے یعنی جب تک یقین نہ ہو نماز قضہ ہے جماعت صحیح نہیں ہوگی اور اس میں یہ بھی کوئی شرط نہیں ہے جو ہمیں کیا شرط لگا دی جاتی زہور سے شروع کریں گے وہ زہور سے اس لیے شروع کرتے کہ اگر سات دن نے عجیب بات ہے وہ شب قدر میں آکے کہتے ہیں شب قدر کا بہترین عمل ہے انسان آکے علم حاصل کریں خصول علم ابھی ہر راستے سے ہو سکتا ہے آپ کسی دینی کتاب کا متعلیہ کر سکتے ہیں کسی اتنے کلاس ہو رہے ہیں کسی دینی کلاس میں آپ جا شرکت کر کہ اگر انسان شب قدر میں آکے اپنا مقدر لکھوائے یا ارادے پروردگار یہ ہو کہ انسان یہ کرے گا اب اس مسئلے کے چند منٹ بچے ہیں اس میں غور کیجئے اگر پروردگار اپنے علم میں اس کے پاس یہ محفوظ ہے کہ آپ کو یہ کام کرنا ہے کیونکہ جب ہم لوگ اس پہ غور نہیں کرتے ہیں تو کہیں نہ کہیں سے ہماری فکریں آکے بننے لگتی ہیں اور کبھی کبھی دیکھا بھی جاتا ہے کہ بھئی دیکھئے وہی ہوگا جو منظور خدا ہوگا اس کا تو کوئی انکار نہیں کر رہا ہے وہی ہوگا جو منظور خدا ہوگا کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم اگر ہم آکے اس بات کو مان لیں اور اس کونسیپ کو آگے قبول کر لیں کہ بھئی دیکھئے پروردگار کے پاس سب کچھ محفوظ ہے لوہ محفوظ میں ہم سب لکھوا کے آئے ہیں لہٰذا وہی ہوگا جو وہاں لکھا ہوگا بھئی اللہ کے مخالفت کون کر سکتا ہے لہذا اس مسئلے کو تھوڑا سمجھ دے کی ضرورت ہے کہ انسان کتنا اپنے مقدر کے اندر دخالت رکھتا ہے کیونکہ اگر یہ مسئلہ نہیں سمجھ میں آیا تو انسان کاہلی کا شکار ہو جاتا ہے جو ہو رہے ٹھیک ہے بھئی ایسا ہی ہونا ہی تھا تو ہو گیا اب یہاں پہ شیطان بھی اسے آگے بھیکاتا ہے کہتا ہم کیا کرے نہیں اگر ایسا ہی ہوتا تو پروردگار آگے قرآن میں مقصد خلقت انسان کو دوسری چیزیں بیان نہ کرتا اگر ہم قرآن میں آگے دیکھیں تو انسان کی خلقت کے مقصد کے پیچھے دو تین باتیں بیان کی گئی ہیں سورہ مبارک طلاق کی آیت نمبر بارہ میں علم حاصل کرنا لتعلم کہ انسان علم حاصل کرے یا سورہ مبارک زاریات کے اندر عبادت کو آکے بیان کیا گیا ہے یا سورہ مبارک حجر کی آخری آیت کے اندر منزل یقین تک پہنچنے کو بیان کیا گیا ہے ان تمام چیزوں بگر ہم آ کے نظر میں رکھیں تو شب قدر کی اہمیت ہمارے لئے اور زیادہ روشن ہو جاتی ہے یعنی پروردگار نے آکے ہمیں اتنی اجازت دی ہے کہ جو آنے والا سال ہے اس کے لئے ہم ابھی سے آکے انتظام کریں ابھی سے آکے انتظام کریں اور یہ پروردگار کا رحم و کرم ہے کہ اس نے تین مرتبہ اجازت دی اے انسان اگر شب انیس تس سے چھوٹ گئی تو ابھی شب اکیس باقی ہے یہ رحمت پروردگار ہے اگر ایک ہی رات ہوتی اور انسان سے چھوٹ جاتی تو انسان کہتا دیکھئے پورے سال میں ایک رات کی چلی گئی لیکن یہ تینوں رات کے بعض روایات کے اعتبار سے اس پہ بھی ترتیب ہے اور اس ترتیب کے پر غور کریں ترتیب یہ ہے کہ جب انسان کوئی کام کرنے چلتا ہے امام رضا علیہ صلی اللہ سلام سے روایت ہے حضرت فرماتے انداللہ ازا شاء شیئن ارادہ پروردگار جب چاہتا ہے کوئی کام کرنا جب مشیت پروردگار چاہتی ہے کہ کوئی کام انجام پائے رضا فرماتے ہیں ارادہ پروردگار آتے اس کا ارادہ کرتا ہے تو سب سے پہلے مشیت پروردگار ہے مشیت پروردگار جب کسی کام سے متعلق ہوتی ہے تو ارادہ کرتا ہے پھر حضرت فرماتے ہیں ازا ارادہ قدرہ جب پروردگار اس کا ارادہ کرتا ہے تو اس کو آکر مقدر کرتا ہے مقدر کرنے کا مطلب کیا ہے یعنی آکر معیم کرتا ہے کہ اس کام کو کس طرح سے ہونا ہے کس وقت میں ہونا ہے کس سیکنڈ میں ہونا ہے کس کے ذریعے ہونا ہے کیسے ہونا ہے ہر کام کی کچھ خصوصیات ہوتی ہیں تو ازا ارادہ قدرہ جب پروردگار اس کو مقدر کرتا ہے تو پھر آکر اس کا حکم دیتا ہے اور جب حکم دے دیتا ہے تو اس کو آکر سائن کر کے فائنل کر دیتا ہے بعض علماء کی تفسیر یہ جو تین شب قدر ہیں اس کے بارے میں یہی ہے کہ پہلی شب قدر ہمارے لئے مقدر کی شب قدر ہے یعنی انسان آتا ہے اس میں اپنے تقدیر کا میں کو بناتا ہے انسان آکے سوچتا ہے اور عبادت کے ذریعے سے آکے اپنے مقدر کو آکے لکھتا ہے اور معین کرتا ہے کہ مجھے کیا کرنا ہے استغفار کرتا ہے اگلے سال کے لئے آکے سوچتا ہے توفیقات کی پروردگار سے آکے دعا کرتا ہے اور جو دعائیں آئیں ہیں اس کے اندر بھی دیکھیں پروردگار اپنے اہل بیت علیہ السلام کے ذریعے سے آکے ہمیں سکھاتا ہے کہ ہم کیا مانگیں کیونکہ ہر انسان یہ بھی نہیں سمجھ پاتا ہے کہ اس کو کیا مانگنا ہے تو یہ شب انیس کے لئے شب اکیس کسی فیکٹری کے اندر یا کسی کمپنی کے اندر اگر کوئی کام ہونا ہوتا ہے تو پہلے آگے ایک پروجیکٹ دیا جاتا ہے یہ پروجیکٹ کیا ہے اس پروجیکٹ کے اندر لکھا ہوتا ہے کہ یہ کام اس دن ہوگا ایسے ہوگا اتنا خرچہ ہوگا اتنا لیبر چاہیے اتنا ٹائم لگے گا یہ یہ اس کا میپ بنایا جا رہا پھر یہ میپ جاتا ہے پاس ہوتا ہے پاس ہونے کا مطلب کیا ہے قضا ہو اب شبہ اکیس میں ہم آ کے اسے پاس کرواتے ہیں اور اس کے بعد امزا ہو جب پاس ہو جاتا ہے جو آخری فیصلہ ہوتا ہے وہاں پہ سائن کر دی جاتی ہے یہ شبہ مانگ رہے ہیں شبہ اکیس میں آ کے اس کے اوپر آ کے پروردگار سے تائید لے رہے ہیں اور شبہ تئیس میں آ کے اسے فائنل کروا رہے ہیں اور کتنی اہم بات ہے ضرور پڑھے برمحمد وآلہ محمد اللہ اللہ صلی علیہ محمد وآلہ اللہ صلی علیہ کتنی اہم بات ہے کہ روایات ملتا ہے شقی ہے وہ انسان کہ جو شبہ قدر میں اپنے گناہوں کو معاف نہ کروا پائے اور دیکھیں انتظام آمات الہ عجیب ہیں اور ان انتظام میں ہمیں ایک انتظام کے اوپر غور کرنا چاہیے جو بہت اہم شبہ انیس شبہ ضربت مولا کائنات علیہ صلی اللہ وآلہ اور شبہ اکیس میں آپ کی شہادت یہ کیا کوئی اتفاق ہے اگر پروردگار کا ارادہ ہوتا تو حضرت شہادت ہو جاتی نہیں کیونکہ پروردگار کو دنیا والوں کے لئے ثابت کرنا تھا کہ دیکھو قرآن ناتق اور قرآن سامت ہمیشہ ساتھ ساتھ میں ہیں اور اگر تم شب قدر میں آکے عامال کر رہے ہو تو اس شب کو ہم منصوب کر رہے ہیں ایک ایسی ذات سے جو باب مدینہ العلم ہے تو اگر تم شب قدر میں آکے قرآن کو اپنے سر پہ رکھ رہے ہو تو اس بات کا بھی خیال رکھ رکھ کہ اس شب میں یا اس قرآن سامیت کے ساتھ قرآن ناتق کے سر پہ ضربت لگی ہے یا وہ آکے شہید ہوا ہے اب انسان جب دیکھیں اگر اس کو اپنے گناہوں کی مغفرت مانگنا ہے اور توبہ کرنا ہے تو انسان جب آگے گناہوں کی توبہ کرتا ہے تو کیا کرتا ہے مسکرہ کے کرتا ہے یا روکے کرتا ہے بہ انسان روکے ہی تو گناہوں کی مغفرت کرے گا پروردگار سے آکے توبہ مانگے گا تو جے بہتر کہ وہ آسو ایک معصوم کے غم میں آکے انسان کی آنکھ سے نکلیں لہٰذا یہ جو شبہ قدر میں ہم آکے ازاداری کرتے ہیں اس ازاداری کے ساتھ ساتھ ہمیں اس بات کا بھی خیال رکھنا ہے کہ پروردگار ہم اس شب میں آکے ازاداری کر رہے ہیں اور اسی کے ساتھ ساتھ اپنے مقدر کو بھی لکھوا رہے ہیں یہ دونوں چیزیں انسان ساتھ میں لے کے چلے یہ نہیں ہو کہ بس ایک طرف سے ہو گئے اور بس اوقات ایسا ہو جاتا ہے کہ انسان جب ازاداری میں آکے مشغول ہوتا ہے تو کوئی وہ جو دوسرے مصحبات اور عبادات ہیں اس شب کی ایک حد تک کہ اسے غافل ہو جاتا ہے نہیں پورا مسئلہ یہی ہے کہ انسان شروع سے آکے اس بات کو سوچے کہ کس وقت مجھے کیا کام کرنا ہے اور اتنا وقت ہوتا ہے انسان کے پاس کہ وہ شبہ قدر کی عبادت بھی کر لے اور ازاداری بھی کر لے اور ان دونوں کو سب کو ایک ساتھ جمع کر کے بہترین طریقے سے پروردگار کی بارگاہ میں اپنے عمال کو پیش کریں ایک عمل جو ہے علامہ مجلزی جس کے بارے میں فرماتے ہیں وہ دعا جوشن کبیر ہے معمولا شبہ 23 میں پڑھی جاتی ہے لیکن ان کی روایت کے اعتبار سے جو زاد المعاد میں ہیں وہ تینوں راتوں کے لیے دعا جوشن کبیر ہے اگر وقت ملے انسان کے پاس فرصت ہو تو بہرحال پروردگار کو اس کے ایک ہزار ایک اسما دعا جوشن کبیر میں آئے ہیں آکے اس کا واسطہ دے اور ہر طرح سے کوشش کرے کہ اپنے مقدر کو آکے پروردگار کے سامنے پیش کرے اور سب سے اہم دعا ان راتوں کے لیے یہ ہے کہ پروردگار سے اپنی آفیت طلب کرے یعنی پروردگار سے آکے یہ طلب کرے کہ بارے الہا جب ہم اس دنیا سے جائیں تو ایمان کے ساتھ جائیں ایسا نہیں ہے کہ شیطان انسان کا ساتھ چھوڑ دیتا ہے اب وقت نہیں ہے اس مسئلے کے پر بھی غور کرنے کی ضرورت ہے ہم یہ نہ سوچیں کہ اگر ہم نے اچھا کام کر دیا تو بات ختم فائل بند ہو گئی نہیں بلکہ مسئلہ الٹا ہے اچھا کام کرنے کے بعد بھی شیطان زیادہ محنت کرتا ہے بھئی اگر ایک تجوری میں کوئی پیسہ نہیں رکھا ہے چور اس کے اردگرد نظر نہیں آئے گا آپ کو چور اسی تجوری کے اردگرد نظر آتا ہے کہ جہاں پر کچھ رکھا ہو اب جب انسان عمل انجام دیتا ہے بہترین تو اب آکے شیطان اس کو چورانے کی کوشش کرتا ہے پروردگار متعال کی بارگاہ میں دعا ہے کہ ہمیں توفیق دے آمال شب قدر کو بہتر سے بہتر انجام دے سکیں ازاداری مولا کائنات علیہ السلام کو بہتر سے بہتر انجام دے سکیں جب اس دنیا سے جائیں تو ایک ہاتھ میں قرآن اور دوسرے میں دامن احل بیت ہو امام کے ظہور میں تعجیل فرما ہمارا نام ان کے آوان و انسار میں شمار فرما ربنا تقبل منا انکا انتا السمیع العلیم سلوات پڑھے بر محمد و علم سلام